السلام علیکم ایورز لیسن نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے سام کا فرمولا سام کا فنکشن کس طرح سے کام کرتا ہے اور کن سیچویشن میں ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں میرے حساب سے ایکسل میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا بیسک سا فرمولا ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات جان لیں کہ ایکسل میں کوئی بھی فرمولا لگانے سے پہلے آپ کو ایکول ٹو کا سائن لگانا پڑتا ہے ایکول ٹو کا سائن لگائے بینہ آپ کوئی بھی فرمولا سٹارٹ نہیں کر سکتے تو یہ بات ہمیشہ رہن میں رکھیں کہ کوئی بھی فرمولا سٹارٹ کرنے اس سے پہلے آپ نے ایکول ٹو کا سائن لازمی لگانا ہے اس کے بعد ہی آپ اپنا فرمولا جو ہے لگا سکتے ہیں اب میں ٹیپ کرتا ہوں سم تو آپ دیکھیں اس میں کافی سارے فرمولے آگئے ہیں جیسے کہ سم سم اف سم اف ایس اور اس طرح کے فیلال ہم سم کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم سم اف کو جانیں گے سم لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ چھوٹی بریکٹ دے دیں شیفٹ کا وٹن ہولڈ کر کے آپ نے نائن دبانا ہے تو آپ کے پاس یہ بریکٹ آجے گے اس کے بعد آپ نے رینج دینی ہے مثلا میں یہاں پہ جو ہمارا پہلا سٹوڈنٹ ہے اس کے نمبرز کو سم کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ رینج دوں گا بی ٹو اس کے بعد میں کاما لگاؤں گا اور پھر سی ٹو اس کے بعد میں اس بریکٹ کو کلوز کر دوں گا اور یہاں پہ میں انٹر پریس کروں گا تو ان تمام کے جو نمبرز ہیں ان کو یہ سم کر دے گا یہ دیکھیں یہ تو تھا ہمارے پاس پہلا طریقہ اس طرح آپ تھوڑے نمبرز کو تو سم کرا سکتے ہیں پر اگر آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے تو اس کے لئے آپ کو رینج دینی ہوگی آپ کو جہاں سے سم کرانا ہے وہ ٹائپ کریں مثلا میں یہاں پہ اس کو ایڈٹ کر دیتا ہوں اور میں نے سم کرانا ہے سبجیکٹ ون کے نمبرز کو جیسے میں لکھوں گا بی ٹو تو یہ دیکھیں بی ٹو سیلیکٹ ہو گیا اس کے بعد آپ کولن دے دیں کولن سے یہ ہوگا کہ آپ نے رینج بنانی ہے مطلب اس کولن جہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے اس کے درمیان میں کولن دیں گے اور میں یہاں پہ لکھوں گا ڈی تھری ڈی ٹو سوری تو آپ دیکھیں کہ بی ٹو سے ڈی ٹو تک جتنے بھی اس کے درمیان میں آپ کے سیلز آئیں گے ان تمام ویلیوز کو یہ سم کر دے گا اس کے بعد بریکٹ لگائیں اور انٹر کر دیں تو یہ اسی طرح کا آپ کے پاس جواب آ جائے گا یا اس میں آپ نے ملٹپل ویلیوز کو جو ہے سم کرانا ہے مطلب ایک سے زیادہ نمبرز ہیں ان کو آپ نے سم کرانا ہے تو میں یہاں پہ ایکول ٹو کا سائن لگاتا ہوں سم بریکٹ اور اب میں اس کو رینج دوں گا رینج ٹو میں مجھے تمام جو سبجیکٹ ون کے جتنے بھی نمبر ہیں ان کو سم کرانا ہے تو ایک بات اور بھی جان لیں کہ آپ اس میں ماؤس کا بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب ماؤس سے آپ ڈریک کریں تو یہ دیکھیں آپ کے اٹومیٹکلی رینج بنا دے گا کہ مجھے یہاں سے یہاں تک چاہیے اب جب ملٹپل نمبر کو آپ نے سم کرانا ہے تو اب اس کے بعد آپ پھر سے کاما دیں اور دوسری رینج دیں دوسری رینج میں مجھے تمام سبجیکٹ ٹو کے جتنے بھی نمبر ہیں وہ بھی چاہیے رینج دیں کہ آپ کاما لگا کے اس طرح جتنے بھی آپ کو ویلیوز ہیں ان تمام کو جو ہے سم کرا سکتے ہیں اس کے بعد بریکٹ بند کر کے اس کو انٹرپریس کریں تو سبجیکٹ ون اور ٹو ان کے جتنے بھی ٹوٹل نمبر ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو گئے اچھا اور ہے کہ یہاں پہ ہم نے پہلا جو سٹوڈنٹس آئے اس کے نمبر تو سم کرا دیئے لیکن یہ فارمولا اگر لمبی لسٹ ہے تو اس پہ ہم بار بار تو اپلائی نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ماؤس پوینٹر جو ہے یہ پلس کا سائن بنا ہوا ہے جیسے میں اس کورنر پہ لے جاؤں گا تو یہ پتلا سے ایک پلس کا سائن آ جائے گا بلیک آپ یہاں سے اس کو پکڑیں اور نیچے کی طرف ڈریک کریں جتنے بھی نمبر سٹوڈنٹ ہیں ان تمام کو آپ سم کرا سکتے ہیں ایک ہی طرح سے تو آپ دیکھیں کہ ان تمام کو اس نے سم کرا دیا ایزی لی موسیقی